موسیقی سپریم کانسل کے رکن اور شارجہ کے حکمران عزت معاب ڈاکٹر شیخ سلطان ویڈ محمد القاسمی نے بدھ کے روز منعقدہ ایک اجلاس میں امرات کے لیے انسانی وسائل کی نئی پولیسی کا آگاز کیا ڈاکٹر شیخ سلطان نے بتایا کہ دو ہزار بائس میں ملازمت کے متلاشی دو ہزار دو سو انچاس ملازم تھے اور دو ہزار چار سو سترہ کو دو ہزار تیس میں ملازمت دی جائے گی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ اربما رات میں ملازمین کو تین ملین کے قرائے کی رکم غبن کرنے پر جیل بھیج دیا گیا دبائی کی فوزداری عدالت نے ایک کمپنی کے دو اشیع ملازمین کو غبن کے الزام میں مجرم قرار دے دیا ہے دونوں نے پانچ ماہ کے اندر تقریبا تین ملین دیرم حاصل کیے تھے اور انہیں چھ ماہ کے عاد کی سزا سنائی گئی تھی ان پر وہ رکم جرمانہ بھی عاد کیا گیا تھا جو کہ وصولی نہیں ہو سکی کیس فائلز کے مطابق پہلا ملزم رائل سٹریٹ کے انتظامینی گرانی کی خدمات میں مہارت رکھنے والی کمپنی میں بطور ایڈمنیسٹریٹر ملازم تھا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب خبردار یہ جرم ہے منشیات کی خریداری کے لیے اگر آپ نے صرف رکم ٹرانسفر کی تو اس پر بھی پچاس ہزار درم تک جرمانہ ہوگا دبائی میں پبلک پراسیکیوشن نے حال ہی میں ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں نشاور ردویات یا سائیکو ٹراپک اشیاج خریدنے اور استعمال کرنے کی نیت سے رکم کی منتقلی کے جرمانے کی وضاحت کی گئی ہے دوہزار اکیس کے وفا کی حکم نامے کے قانون نمبر تیس کے آرٹیکل چون سٹھ اشاریہ ایک کے مطابق نشاور ردویات اور سائیکو ٹراپک مادوں سے نپٹنے کے بارے میں اگر کوئی شخص منشیات خریدنے یا استعمال کرنے کے لیے رکم دیا یا تو خود یا کسی تیسرے فریق کے ذریعے جمع کرتا یا منتقل کرتا ہے تو اسے کم از کم پچاس ہزار درہم سے کم نہیں ہوگا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب تلاوت قرآن کے دوران نامناسب حرکات مصری کاری پر پابندی آئد مصر میں ریڈیو پر تلاوت کرنے والے ایک کاری پر احترام کے منافع اقدام کی وجہ سے پابندی آئد کر دی گئی ہے جرید سبق کے مطابق کاریوں کے ریڈیو اور ٹی وی کے لیے ٹیسٹ لینے والی کمیٹی کے سربراہ محمد نوار نے شیخ محمد حامد سلکاوی پر ایک برس کی پابندی آئد کر دی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب سابق شوہر کے خلاف حد تک عزت کا مقدمہ ایک لاکھ گرم معافضے کا مطالبہ متحدہ ارب امرات میں الین پرائمری کورٹ پر مطالقہ خاتون نے اپنے سابق خانون کے خلاف حد تک عزت کا مقدمہ دار کر کے ایک لاکھ گرم معافضے کا مطالبہ کیا ہے الامارت اليوم کے مطابق مطالقہ خاتون نے موقف تیار کیا کہ سابق شوہر نے جھوٹی ریپورٹ درش کرائی جس میں الزام لگایا کہ میں نے گاڑی چھوڑی کی جبکہ یہ گاڑی اس نے اپنے بچوں کے لیے خریدی تھی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب امرات میں نئے سال پر پرائیویٹ سیکٹر میں عام تاتیل ہوگی متحدہ ارب امرات میں وزارت افرادی قوت اور امرتائزیشن نے کہا ہے کہ احتوار یکم جنوری دوہزار تیس کو نئے اسوی سال پر پرائیویٹ سیکٹر کے تمام ملازمین کو تنخواہ سمیت چھوٹی دی جائے گی امرات کے سرکاری خبر سائدارے وام کے مطابق وزارت افرادی قوت نے نئے اسوی سال کو چھوٹی کا اعلان سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے منظور شدہ تاتیلات کے بارے میں کابینہ سے جاری ہونے والے فیصلے کے تناظر میں کیا ہے جی تناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل کو پریس کر دیں اللہ حافظ